موسیقی گوڑ ماننگ دوستو ویلکم بیک ٹو ای نیو بلاغ اور آج کا بلاغ میں بنانے جا رہا ہوں اپنی جاپ کے اوپر جو کی کافی لوگوں کا سوال آیا تھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو آج وہ سارا میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا میں کہاں پہ کام کرتا ہوں اور کیا کام کرتا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور ابھی میں آپ کو اپنی جاپ کی طرف اپنی ورک پلیس کی طرف لے کے چلتا ہوں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں اور پھر دکھاؤں گا میں وہاں پہ کیا کام کرتا ہوں ویسے میں نے اس کے اوپر ایک پہلے بھی بلاغ بنا رکھا ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جا کے بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی اور اس سے آگے میں اس میں ایکسپلین کر دوں گا اگر اس میں کچھ چیز رہ گئی ہو اگر آپ کو نہ پتا چلا ہو تو اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کروں گا میں لیکن فیلحال میں آپ کو اپنے کام کی طرف لے کے چلتا ہوں ابھی ڈھائی بجے ہیں اور تین بجے میرا کام سٹارٹ ہوتا ہے تو میں یہاں سے آلموسٹ ہاف این آر اور چالیس منٹ پہلے نکلتا ہوں کیونکہ میرا کام بیس سے پچیس کلومیٹر دور ہے میرے گھر سے تو اسی لیے مجھے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے چلنا پڑتا ہے کام پہ پہ پہنچنے کے لیے ٹائم پہ پہ پہنچنے کے لیے تو ابھی میں نکلتا ہوں کام کی طرف اور پھر وہاں پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کام کرتے ہیں تو دوستو ابھی میں پہنچ گیا ہوں اپنی ورک پلیس پہ یہ ہے میری ورک پلیس میں باہر نکل کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں تو جلدی میں ہوں یہاں باہر میں آپ کو ورک پلیس دکھا کے پھر اندر چلتا ہوں یہ ہے ہماری ورک پلیس تو یہ ہے دوستو ہماری ورک پلیس یہاں پہ اندر مجھے جانا ہے وہ پیچھے ویر ہاؤس ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں فریزر سیکشن میں اور اس کے کپڑے میں پہنوں گا بھی مجھے لیٹ ہو گیا ہے تو میں اندر جا کے آپ سے بات کرتا ہوں ابھی آپ کو اندر لے کے جلتا ہوں تو یہ ہے دوستو فریزر سیکشن جہاں پہ میں کام کرتا ہوں تو یہاں پہ صرف فروزر پروڈکٹس ہیں اور ٹیمپریچر بہت لوگ ہوتا ہے اس سیکشن میں تو اس سیکشن میں میں یہ ریچ مشین چلاتا ہوں جو ابھی آپ نے دیکھی ہے تو یہ ہے دوستو فروزر پروڈکٹس کا ویر ہاؤس تو یہاں پہ الگ لگ طرح کے فروزر پروڈکٹس ہوتے ہیں فروزر میٹ ہوتا ہے فروزر ویجیٹیبلز ہوتی ہیں مفینز ہوتے ہیں فروزر بلیو بیریز ہوتی ہیں کیکس ہوتے ہیں تو الگ لگ طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں یہاں پہ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس آرڈر آتے ہیں سسٹم میں تو وہ سسٹم بتاتا ہے کہ آپ کو اس لوکیشن سے اتنے ڈبے اٹھانے ہیں تو یہ الگ لگ لوکیشنز ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہو یہ اوپر والی اور نیچے والی یہ الگ لگ لوکیشنز ہے تو یہ ساری ڈیفرنٹ لوکیشنز ہے تو ان لوکیشنز سے ڈبے اٹھانے ہوتے ہیں ہمیں وہ سسٹم بتاتا ہے کہ آپ کو اس لوکیشن سے اتنے ڈبے اٹھانے ہیں تو یہ الگ لگ طرح کے پروڈکٹس اٹھا کے ہم ایک سٹور کا آرڈر بنا دیتے ہیں تو اس کو ریپ کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے وہ میرے سامنے ایک سٹور کا آرڈر پڑا ہے وہ 25 نمبر سٹور کا آرڈر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ 25 نمبر سٹور کا آرڈر ہے تو اس کے نیچے یہ میلٹن لکھا ہوا ہے تو یہ میلٹن سٹی کے سٹور پہ جائے گا یہ آرڈر تو یہ آرڈر اس کمپنی کا جو سٹور ہے میلٹن سٹی میں اس کے لیے یہ آرڈر ہے تو ایسے کر کر کے سارے دن میں ہم آرڈرز بناتے جاتے ہیں جو جو سٹی کے آتے رہتے ہیں ہم یہ بنا دیتے ہیں سٹور کا لیبل لگا دیتے ہیں اور جو لوڈ کرنے والا ہے وہ سٹور کا لیبل چیک کر کے کہ کون سے سٹی میں جانا ہے اسی ٹریلر میں وہ لوڈ کر دیتا ہے تو یہ میلٹن ہمارا کام ہے میرا میلٹن کام دوستو یہ دو آپ ووکی ڈرائیور سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو پروڈکٹس اوائی لیبل کروانا ہوتا ہے تو جیسے جیسے یہ الگ لگ لوکیشن سے پروڈکٹس پک کرتے جائیں گے وہ لوکیشنز خالی ہوتی جاتی ہیں جیسے کئی لوکیشنز دیکھ رہے ہوں گے آپ ہاں پہ لے اس طرح آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ لوکیشن آپ کے لیپٹ ہینڈ سائیڈ یہ آرموسٹ ایمٹی ہے تو یہ ہر لوکیشن سے باکسز پک کرتے جائیں گے آرڈر کمپلیٹ کریں گے اور میرا کام ہے صرف ان کو یہ لوکیشنز پھل کر کے دینا تو یہ سسٹم مجھے بتاتا ہے کہ آپ نے کونسی لوکیشن سے ٹیک بے کرنا ہے اور کونسی لوکیشن پہ ڈیپوزٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے دوستو یہ سارا برف جم گئی ہے یہ پانی اوپر سے گر رہا تھا یہ اوپر سے ایک کوڑڑ لیک ہے تو یہ پانی گر رہا تھا تو یہ ساری آئیس بن گئی ہے تو دیکھیں یہ سارے پڑکٹ جم گئے ہیں تو اتنا کولنگ ٹیمپریچر ہے یہ ساری برف ہے تو دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہ ساری برف جم گئی ہے تو یہ ساری دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری برف جم گئی ہے یہ اوپر سے یہ وہ جو کونگلر ہے وہ نہیں کرتا ہے تو دوستو ہمیں یہ سسٹم بتاتا ہے کہ ہمیں کہاں سے پک کرنا ہے پروڈکٹ اور وہاں پہ ڈیپوزٹ کرنا ہے تو اس پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ٹیک اووے ہے 84625B یہ لوکیشن ہے اس کا ٹیک اووے اڈریس تو 84625B یہ لوکیشن ہے اس کا پانچوہ لیول ہے تو پیفتھ لیول سے مجھے سکر بٹھانی ہے پھر میں سکینر سے سکین کر دوں گا اس کو اس سے اسے سکین ہو جاتی ہے تو اس سے مجھے سکین کر دوں گا اس کی بارکور کو پھر یہ مجھے یہاں پہ ڈیپوزٹ لوکیشن دے دیں گا ابھی مجھے یہ فیفتھ نمبر سے اٹھانی ہے یہ بارکورڈ ہے اس کا اس بارکورڈ کو میں سکین کر دوں گا پھر یہ مجھے لوکیشن دے دے گا مجھے کہوں پہ ڈیپوزٹ کرنی ہے تو یہ دیکھئے اس نے ابھی مجھے ڈیپوزٹ لوکیشن دے دی ہے یہاں پہ تو مجھے ڈیپوزٹ کرنا ہے ڈیپوزٹ کرنا ہے ڈیپوزٹ کرنے پہ اور میں اس پیلٹ کو اس لوکیشن پہ ڈیپوزٹ کروں گا اس کے بعد یہ مجھے نیا ٹاسک دے گا نئی لوکیشن سے پک کرنا اور نئی پہ ڈیپوزٹ کرنا تو یہ ہی سارا دن میرا کام ہوتا ہے ایک جگہ سے پیلٹ کو پک کرنا اور دوسری جگہ پہ ڈیپوزٹ کرنا تو ان پیلٹ کو اپر والی لوکیشن سے میں اٹھا کے نیچے والی لوکیشن پہ رکھ دیتا ہوں تو یہ اپر والی لوکیشن سے ہیں یہ نیچے والی پکنگ لوکیشن سے ہیں جہاں سے وہ واکس اٹھا سکتے ہیں تو جیسے ہی اپر والی لوکیشن آگئی ہے یہ والی لوکیشن ہے تو اس والی لوکیشن پہ مجھے اس پیلٹ کو رکھنا ہے تو یہ لوکیشن ہے اپر والی لوکیشن ہے اپر والی دوسری جگہ تو یہ پیلٹ کو رکھНا تو یہ سارے باکسز دفیکٹڈ پیسز میں چلے جاتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ بروکن پڑا ہے یہ بروکن پڑا ہے یہ اور وہ کچھ بروکن پڑے ہیں اور یہ پڑا ہے اور یہ دفیکٹڈ پڑے ہیں تو یہ دفیکٹڈ کافی ٹوٹتے ہیں دن میں تو جیسے یہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے چوکلیٹ چک مفین کا یہ بریکنہ یہ رکھئے یہ ٹوٹا ہوا ہے اوپر سے تو ایسے دن میں بہت سارے باکسز دیمیج ہوتے ہیں جیسے یہ دیمیج پڑا ہے یہ پائیز ہیں تو یہ پائیز کا باکس ٹوٹا ہوا پڑا ہے اور الگ الگ باکسز ہیں یہاں پہ یہ ریزن برین مفین ہے چوکلیٹ مفین ہے اور یہ بلیوبری مفین ہے تو ایسے کر کر کے سارے پروڈکٹس ہیں سارے بیئرہوس میں لگ لگ طرح کے تو یہ ڈیفیکٹری پیسیز میں چلے جاتے ہیں یہ نہ ایمپلوئیز کو سیل کرتے ہیں اور نہ کوئی کھا سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھ سکو تو یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے یہ ان کے اپنے دپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں جو بروکن بیسیز ہیں تو لگ لگ آئیز میں لگ لگ جگہ پہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں تو یہ اسی چیز پہ نگا رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کھانے والے لوٹ چپ کے خامی لیتے ہیں اگر کسی نے کھانا ہو جاتا ہے دیکھیں 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 دوستو یہ تیرا نمبر نمبر آرڈر دو ہے یہ بیسٹن چرچل پہ جائے گا اور یہ پتریس نمبر آرڈر ہے یہ میریٹن پہ جائے گا اور ایسے ایسے کر کے الگ لگ نمبر کے آرڈرز بنتے جاتے ہیں تو یہی دوستو ہماری جاب ہے تو ان کی فوڈ سپلائی چین میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی رول آتا ہے تو یہی ہمارا رول ہے کہ ہم یہاں سے آرڈرز بناتے ہیں پھر وہ ٹریلرز میں لوڈ ہوتے ہیں پھر وہ سٹورز پہ جاتے ہیں سٹورز سے لوگ پرچیز کرتے ہیں پھر ان کو کنزیوم کرتے ہیں تو میلی ہمارا کام شروع میں آ جاتا ہے کہ ہمیں آرڈرز بنانے ہوتے ہیں اور پھر آگے پہنچانے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے اور یہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ یہاں تک آگئے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں کیونکہ جتنا آپ زیادہ لائک کریں گے اتنا یوٹیوب یہ زیادہ لوگوں کو دکھائے گی تو ہمارے کنٹینٹ کو بروت کی ضرورت ہے تو لائک ضرور کریں اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں یا مجھے اسٹاگرام پہ بھی میسے کر سکتے ہیں میں ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اور تب تک کے لئے میں چلتا ہوں اور ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی ملتا ہوں